بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ عجمائین سے فرمایا میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کل چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پار کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ایک کالا ناغ اپنی دم پر کڑا ہے جس کے موہ سے آگ کی چنگاریاں نکر رہی ہیں غالباً اللہ نے ناغ بیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اعترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا کہ تم دونوں کو خوشکبری ہو کہ تمہاری سواری بہت امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کی ایک دکان تھی ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گاک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکھا ہوتا تو وہ پیچان تو لیتے مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور سودا دے دیتے اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکھے ہوتے تھے وہ سکھے گسنے کی وجہ سے کھوٹے کلاتے تھے وہ کھوٹے سکھے جمع کرتے رہتے ساری زندگی یہی معمور رہا جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے پیچان لیا اس وقت اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکھے وصول کرتا رہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرمائے سبحان اللہ محبت الائی کے رنگ میں سے رنگیں ہوئے تھے مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں